بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لبل کے طلبہ کے لیے ڈراما نارکلی کے مختلف پہلوں کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے آج ہم اکبر اعظم کے کردار کا جائزہ لیں گے لیکن آپ اس سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس کے کردار کا جائزہ ہم اس طرح لیں گے کہ اکبر اعظم ایک طرف تو ہندوستان کے وسیع و عریض مغلیہ سلطنت کا عظیم چینچا ہے اور دوسری طرف وہ شہدادہ سلیم کا جہانگیر کا باپ ہے اکبر کے کردار کی یہ دونوں حصیتیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں یاد رکھیں یہ سب کچھ ہم انارکلی ڈراما سید امتیاد علی تاج کا لکھا ہوا کے مطابق اکبر اعظم کی حصیت کا جائزہ لے رہے ہیں ویسے نہیں ڈرامے کے مطابق چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ اس نے تیرہ برس کی عمر میں ہندوستان کا نظام حکومت سبھالا تھا اور اپنی لیاقت قابلیت اور سیاسی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے ہندوستان کو عظیم سلطنت بنا دیا تھا اس لیے ایک بادشاہ ہونے کی حصیت سے اس کی فطری جائز خواہش تھی کہ اس کے بعد ہندوستان کو ایک ایسا منتظم اور مضبوط جانشین میسر ہو جو بادشاہ کی حصیت سے اس ہندوستان کو ان کی ساکھ کو برقرار رکھ سکے اور مغلیہ جاہو جلال کا سورج ہر طرف اچھی طرح سے چبکے لیکن اس کی اس کاحش کو جب اس نے دیکھا کہ ہندوستان کی ساکھ برقرار رہنے والی نہیں ہے اور یہ باپ کی حصیت سے وہ اپنے بیٹے جھانگیر سے بے پناہ محبت کرتا تھا دوسری حصیت اس کی یہ تھی یعنی اس فطری محبت کے تقاضے کے تحت وہ چاہتا تھا کہ جھانگیر اس بلند مقام کا پوری طرح اہل ہو کہ اس کا بہترین جانشین ثابت ہو مگر اکبر جب یہ دیکھتا ہے کہ جھانگیر کو سلطنت کے امور سے کوئی قطن دلچسپی نہیں جبکہ اس کی دلچسپیوں کا مرکز کہیں اور ہے تو اکبر بے حد اداس اور دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ اکبر کے نزدیک وہ بے پروان و اجوان کے سوا کچھ نہیں اور جب محل کی معمولی کنیز انارکلی سے سلیم سے محبت کا انکشاب ہوتا ہے تو وہ عظیم صدمے سے دوچار ہو جاتا ہے یہ انسانی فطرت تھی اکبر اعظم بادشاہ ضرور ہے مگر انسان بھی ہے اچھا اکبر کا عظیم خواب تھا کہ مغلیہ جاہو جلال کا اقتدار شاندار مستقبل رہے جس میں کسی کو شک نہیں کہ وہ بادشاہ کے سید سے اپنی عزیز تنین مطا اپنے بیٹے سلیم کو اپنے عظیم خواب کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے مگر جب خواب سلیم کے ہاتھوں چکنا چور ہوتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ سر پٹک کر رہ جاتا ہے وہ سلیم کو سزا دینے کی بجائے عالمی بدحواسی میں اپنا سارا غصہ انارکلی پر اتار دیتا ہے اور بغیر تحقیق کے انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیتا ہے یہ اکبر کے پدرانہ شفقت ہی ہے جو آڑے آتی ہے سلیم کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اکبر نہ جانے کتنی بڑی سزا آپ سے دیتا سلیم کو سزا تو دور کی بات اس کی وہ خوش آمد کرتا ہے اس کو ان الفاظ میں کہتا ہے کہ وہ نہیں کچھ نہیں وہ سب کا سب شیخو کا باپ ہے صرف باپ وہ تیرا غلام ہے میرے جگرگوشے غلاموں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ بادشاہ کے الفاظ ہیں اپنے بیٹے کے لئے اب دیکھتے ہیں ہم کے آگے بادشاہ کی بادشاہ اور باپ کی حصیت سے تصادم کے نتیجے میں اکبر جس طرح جذبات کی ٹوٹ پوٹ کے عمل سے گزرتا ہے اس سے اکبر کے کردار کا ایک نمائیہ پہلو جو ابرکار ہمارے سامنے آتا ہے وہ اکبر کی بے اعتدال شخصیت غیر منصفانہ طرز عمل ہے جس سے اکبر کے اس تاریخی تصور کو ایک مردم شناس اور معاملہ فہم بادشاہ تھا وہ بری طرح ٹھےس پہنچتی ہے یہ ڈرامے کے مطابق ہے ٹھےس پہنچتی ہے کہ محل کے اندر ایک ایسا کتاب بین بادشاہ نہیں ہو سکتا جو ایک معمولی کنیز کی سازش تک نہ پہنچ سکے حرم سرا کے جشن میں محبت کا کھیل اس کی آنکھوں میں سامنے کھیلا جائے اور وہ اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے جشن کے منتظم اور اکبر کے کان بھرنے والی دلارام جس کی جگہ وہ نارکلی کو دے چکا تھا اور وہ دلارام کو شاک کی نگاہ سے بھی نہ دیکھے اکبر کے کردار کی ایسی باتیں ہیں جن پر یقین نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ ایک اور معمولی سی بات کہ انارکلی اسلیم کے ساتھ مل کر حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے جو دروگہ زندہ کے اشتعال اور مسئلتوں کے تحت جھوٹ کے شوا اور کچھ نہیں تھا اکبر جیسا آلی دماغ اس کی تحت اک نہ پہنچ سکے یہ صرف بائی دز کیاس بائی دز کیاس ہے بلکہ تاریخی لحاظ سے بھی غلط ہے لحاظ سے بھی یہ غلط بات ہے وہ ہندوستان کا بادشاہ بھی ہے اور سلیم کا باپ بھی اکبر کے یہ شخصیت دو حصوں میں تقسیم ہے دونوں کے درمیان کش مکش ہے یہ بات باپ اور بیٹے کے ظاہری اور نظریاتی اختلاف کے حوالے سے درستہ نظر آتی ہے لیکن اگر گہری نظر سے دیکھیں تو سلیم کے باپ اور ہندوستان کے باپ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے ڈرامے کے لحاظ سے دونوں حیثیتوں میں اکبر کی شکل ایک ہی ہے انسان نمائی نظر آتا ہے وہ انسان وہ انسان جسے نہ ہندوستان سے محبت ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایک کتے کی طرح میرے تلوے چاٹ رہا ہے اور نہ اپنے بیٹے سے جس کی محبوبہ کو وہ زندہ دیوار میں چنوا کر بے پنا ذہنی عذیت دیتا ہے وہ ان دونوں کو صرف اس لیے اس طرح چاہتا ہے کہ خود اس کا مستقبل اس سے وابستا ہے اکبر کا یہ کردار تو خود مرکزیت کا شکار ہے اکبر کی یہ خود مرکزیت ایک دوسرے موقع پر بھی ہمارے سامنے آتی ہے جس سے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ شاہی محل کی معمولی کنیز کے نازک جسم سرخی مائل رنگت سنہری خدوخال سے سب سے پہلے جلیل ان قدر بادشاہ اکبر ہی اس کا دل اس نے لوٹ لیا تھا جس کی بنابار اس نے نادرہ کی بجائے انارکلی کا خطاب دے دیا تھا اس کے حسن کا یہ جادو عارضی طور پر نہیں تھا بلکہ اس کی قدر دیر پا تھی اکبر کے نزدیک اس کے تھکے ہوئے دماغ کو تھندک پہنچانا بھی انارکلی ہی جانتی تھی ایک موقع پر جب مہارانی تھکے ہوئے ذہن کو ذہن ہونے کا احساس دلاتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ انارکلی ہی کو بلاؤ وہ ہی میرے ذہن کو تھندک پہنچانا جانتی ہے اور وہ اسی کی نظروں کا غائل نظر آتا ہے چنانچہ بقول اسی کے کہ ہندوستان کے بادشاہ جلال الدین وہ شہو کے باپ نے شہو کے باپ نے ہندوستان کے بادشاہ جلال الدین کو شہو کے باپ کو لوٹ لیا احتیاط کا تقاضہ تو یہی ہے کہ اکبر کو جہانگیر کا رقیب نہ کہا جائے لیکن حقیقت اس میں صاف نظر آتی ہے کہ اکبر قطعی طور پر گوارہ نہ کر سکا کہ اس کا بیٹا اس کے نیز میں دلچسپی لے جس سے وہ پہلے ہی اپنی آنکھوں کا تارہ بنا چکا ہے نہ ہی وہ انارکلی کو ماف کر سکا جس نے اپنے محسن کو چھوڑ کر اس کے بیٹے کو لبیک کہا الگرد اکبر کے کردار میں مختصر ان لفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکبر کا کردار بظاہر دوہرہ ہے یعنی دوہری شخصیت کا حامل ہے لیکن اس کا اثر گروپ اس کی خود مرکزیت میں ہی دیکھا جا سکتا ہے یہ اکبر کا کردار آپ کو بتایا ہے آپ نے اس کو پڑھ کے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے طالب علموں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے شکریہ نیکس ٹائم انارکلی کا کردار پیش کیا جائے گا